السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی چند غلطیوں کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتے ہیں جو ہمارے معاشرے میں اور خاص طور سے ہماری نوجوان نسل میں دن بہ دن پنپتی جا رہی ہیں ان غلطیوں سے بچنا انتہائی ضروری ہے پہلے تو میں اپنے ان نوجوانوں سے بات کرنا چاہوں گا جو غیر شادی شدہ ہیں میرے بھائیوں ایک بات یہ سمجھئے کہ اللہ تعالی نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے یقیناً ہمیں بھوک لگتی ہے تو ہم کھاتے ہیں وہ ہماری ضرورت ہے ہمیں پیاس لگتی ہے تو ہم پیتے ہیں وہ ہماری ضرورت ہے اسی طرح سے جنسی تسکیم یہ بھی ہماری ایک ضرورت ہے اور اللہ تعالی نے یہ خواہش ہمارے اندر رکھی ہے لیکن اللہ تعالی نے اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہمیں ایک جائز ذریعہ دیا ہے جائز راستہ دیا ہے اور وہ ہے بیوی کی شکل میں نکاح کی شکل میں خواہ مرد تسکیم حاصل کرنا چاہے خواہ عورت تسکیم حاصل کرنا چاہے شکل اس کی یہی ہے کہ وہ نکاح کریں نکاح کے بعد جنسی تسکیم حاصل کرنا یہ جائز ہوتا ہے ہمارے وہ نوجبان جو غیر شادی شدہ ہیں میں ان سے اس وقت مخاطب ہوں کہ شادی میں کسی بنا پر نکاح میں کسی بنا پر اگر دیری ہو رہی ہے تو عام طور پر اس وقت ہماری نوجبان نسل مشتزنی کی طرف بہ رہی ہے یہ مشتزنی ہاتھ سے منی نکالنا جس کو ہینڈ پریکٹس کہتے ہیں اس کو اس درجے میں مغرب نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے مغربی دنیا نے انگریزی تہذیب نے کہ اب ہمارا نوجبان اس کو عیب نہیں سمجھتا حالکہ یہ انتہائی عیب والی چیز ہے دنیاوی اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے بھی اس کا نقصان ہے اور اخروی اعتبار سے بھی اس کا نقصان ہے مشتزنی کا ایک دنیا میں جو نقصان ہیں ابھی تو صرف آپ کو چند لمحات کے لیے لذت حاصل ہو جائے گی لیکن اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کے عضو تناسل کی نسے خراب ہو جائیں گی جس کی بنا پر آپ شاید اپنی بیوی کے لائق نہ رہیں اور پھر نکاح کے بعد آپ کو ڈاکٹروں کے یہاں جانا پڑے گا حکیموں کے یہاں کے چکر لگانا پڑیں گے اور پھر بھی شاید آپ کے مسئلے کا حل نہ ہو اور پھر آپ کو رسوائی کا سامنا اور بیزدی کا سامنا کرنا پڑے یہ تو دنیاوی نقصان ہے اس کا اور اخروی نقصان یہ ہے کہ جو بندہ ہاتھ سے مشتزنی کرتا ہے ہینڈ پریکٹس کرتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو سزا کے طور پر کہیں گے کہ تُو ان ہاتھوں سے مشتزنی کیا کرتا تھا ایک ایک انگلی کے اندر سے اللہ تعالیٰ بچہ نکالیں گے اور اس تکلیف کو وہ برداشت نہیں کر پائے گا اس لیے اخروی بھی آخرت میں بھی اس کے لیے سزا ہے اور دنیا میں بھی ہمارا نقصان ہے اس لیے ہماری نوجوان نسل کو مشتزنی سے پرہیز کرنا چاہئے بچنا چاہئے دوسرا ہمارا وہ نوجوان طبقہ جو شادی شدہ ہے ان کے لیے دو باتیں ہیں پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک محل بنایا ہے اور عربی میں ایک جملہ ہے وَضْعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَحِلِّهِ لَا يَجُوز آپ چیز کو اس کے علاوہ کے محل میں استعمال کریں گے یہ جائز نہیں ہے ایک چیز ہے آپ سے کہا گیا ہے کہ آپ کو اس جگہ استعمال کریں اگر آپ اس جگہ کے علاوہ استعمال کرتے ہیں تو وہ جائز نہیں ہے یہ ذابطہ ہے جب یہ ذابطہ آپ کی سمجھ میں آ گیا تو میرے بھائیوں اس وقت اسی غلط اور یانیت والی ویڈیو کی بنا پر اور مغربی تہذیب کی بنا پر ہمارے سامنے ایسے مسائل آتے ہیں ایسے والدین آتے ہیں ایسے نوجوان آتے ہیں جو آ کر بتاتے ہیں کہ اس غلطی میں ہم مقتلہ ہو گئے ہیں وہ غلطی ہے جس کو اورل سیکس کہا جاتا ہے یعنی اپنا عزو تناسل اپنی بیوی کے مو میں دینا یہ بلکل جائز نہیں ہے حرام ہے اس کو بلکل آپ جائز نہ سمجھیں درست نہ سمجھیں یہ بلکل غلط ہے اس لیے عزو تناسل کے بیوی کے مو میں دینے سے انتہائی انتہائی احمقانہ حرکت ہے اور دیکھئے گندگی اور پاکیزہ مو آپ خود اس کا اندازہ کیجئے یہ توازن کیسے ہو سکتا ہے یقینا یہ مغربی تہذیب نے ہمیں دیا ہے غلط لوگوں نے ہمیں دیا ہے ہمیں اس سے بچنا چاہیے اسی طرح سے بیوی کے ساتھ صحبت کرنے کا اللہ نے ایک محل بنایا ہے آپ اس محل میں صحبت کریے اس کے علاوہ اگر آپ بیوی سے پیچھے کے راشتے سے صحبت کرتے ہیں تو وہ بھی ناجائز ہے وہ بھی حرام ہے آپ اس کو تکلیف دے رہے ہیں اور اس تکلیف کو اس کا بھی آپ کو دنیا میں نقصان ہوگا اور اس کا نقصان آپ کو آخرت میں بھی ہوگا دنیا میں اس کا نقصان یہ ہے کہ آپ کی نصر خراب ہو جائیں گی آپ بیوی کے صحیح معنوں میں لائق نہیں رہیں گے یہ تو دنیا کا نقصان ہے بیوی کو بھی تکلیف ہوگی اور کئی طرح کی تکلیفیں اس سے ظاہر ہو جاتی ہیں دنیا کے اندر اور آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بنا پر سزا دیں گے اسی طرح سے ایک سملنگنگ ایک مسئلہ چل رہا ہے کہ ایک لڑکا دوسرے لڑکے کے ساتھ غلط کام کرے یہ غلط کام کرنا یہ بھی درست نہیں ہے اس کی سزا یہ ہے کہ اگر کسی سے یہ گناہ ہو جائے تو آپ کو اندازہ نہیں ہے جس زمین پر ایک لڑکا ایک لڑکے کے ساتھ غلط کام کرتا ہے اس زمین پر جس جہاں یہ ہو رہا ہوتا ہے وہ زمین کہتی اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ میں پھڑ جاؤں اور اس کو میں اپنے اندرس سمالوں یہ اتنا غلط اتنی غلط عادت ہے اس سے بھی بچنا چاہیے اور اس کی سزا یہ ہے کہ اس بندے کو پہاڑ پر لے جائے جائے اور پھر وہاں جا کر اس کو نیچے پھینکا جائے یہ مر جائے تو ٹھیک نہیں مرے تو دوبارہ پہاڑ پر لے گا جائے اور پھر اس کو اس پہاڑ سے نیچے پھینکا جائے یہاں تک کہ یہ بندہ مر جائے یہ اس کی سزا ہے اس لیے یہ غلط عادتیں جو میں نے چند آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہیں ان عادتوں کی طرف ان غلط عادتوں کی طرف توجہ دلانی مقصود ہے ہمارا نوجوان خاص طور سے اس سے بچے اللہ تعالی نے جس چیز کا جو محل بنایا ہے اس کو اسی محل میں استعمال کیا جائے خود بھی آفیت سے رہیں گے دنیا بھی اچھی گزرے گی اور آخرت میں بھی اس کا سواب ملے گا اگر آپ چیز کو اس کے جائز محل میں استعمال کریں گے مزید دینی بات معلوم کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل کے کمنٹ بوکس میں معلوم کر سکتے ہیں انشاءاللہ تشفی بخش آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا اور صدقہ جاریہ سمجھ کر آپ ہماری اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ ہماری نوجوان نسل ان گناہوں سے آگاہ ہو اور اس سے بچے اس کا ثواب یقیناً آپ کو ملے گا اگر ایک بھی بندہ اس سے بچ جاتا ہے آپ کی ویڈیو آگے بھیجنے کی بنا پر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری علمی ویڈیو آپ کے پاس پہنچتی رہیں امید ہے کہ آپ صدقہ جاریہ میں حصہ لیں گے